بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت کرنے والا ہے رب تعالی نے ہمارے لئے رحمت اللہ العالمین کو بھیجا ہے یہ ہمارے لئے رحمت کرم اور شفاہ کا باعث ہے اور ان کی جو ہے مہربانیہ ہم پہ جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے کیونکہ انہی کے وجہ سے ہم دینے اسلام کی طرح مائل ہوئے ہمارے الدر دین کے شماع نے روشن کروائی اس طرح سے ہم ان کے لئے جو ہے وہ ہم ان کے لبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشہور ہیں ورنہ ہم بھی وہ کافر بن جاتے ہم بھی وہ جو ہے اس طرح کے جو ہے وہ اللہ کو نہ سمجھتے جیت کو نہ سمجھتے اور ہماری سمجھ جو ہے وہ دوسروں کی طرح جو ہے وہ ہو جاتی تو ہم کیا کرتے تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کے ہم پہ مہبانی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے مینفیسٹیشن آسٹیجز آب بلیسنگ رواڑ زیادہ ویلیم ویسڈم والیم لائن میں حضرت ابو انیس محمد برکت اللہ رحمت اللہ علیہ برکت اللہ علیہ وسلم کے لئے ہمارے ساری اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتے جو ہے وہ ہم آتھ کرتے ہیں جی داد داد کے جتنے بھی جو ہے میررلز ہیں جتنے بھی جو آؤس ہیں برطل بنے ہوئے ہیں جو میررلز بنے ہوئے ہیں جو جتنے بھی داتے ہیں مجھے پیتر سنور تامبہ جو ہے اس سے ہم برطل بھی بناتے ہیں ہم مختلف چیزیں جو ہے وہ تیار کرتے ہیں لوہا بھی اس میں سامل ہے تو یہ ساری داتے جو ہیں اللہ علمائٹی اللہ کی دین ہے ہمارے لئے اللہ کی رحمت ہمارے لئے تو یہ جتنے بھی داتے ہیں ہمارے لئے بہت ہی کارعمل ہے دیکھیں ہمارا جو ہے وہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ داتوں سے بنی ہوئے ہیں میرا جو دروازہ جو ہے یہ سیشے کے ساتھ جا ہے اس کے ساتھ جو سٹیل ہے سٹیل کا بنا ہوا ہے اور ساتھ جائے اس کے جائے وہ لکڑی لگی ہوئی ہے اور باہر والا دروازہ لوہیں کا بنا ہوا ہے اس طرح سے بہترین بھی میرے ایرد کی چیزیں ہیں ہزاروں چیزیں جائے وہ جس میں برتن بھی شامل ہے اور چیزیں شامل ہیں پولنک شامل ہیں بوتل شامل ہیں یہ ساری چیزیں جائے وہ اور سمیں شامل ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جائے وہ دین ہے اور لیے اور دا شفت ایٹریبیوٹس اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے ہیں دو جہانوں کے جو آلمین جو ہے رسول اللہ ہے دونوں جہانوں کے یہ جو ہے ماسٹر ہیں ہمارے تو ان کی صفات جو ہے ہمارے لیے ان کی خوبیہ جو ہے ان کی جو رہنمائی جو ہے ان کی سنتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے مشل راہ ہے ہمارے لیے بہت ہی اہمیت اہمیت رکھتی ہے می مائی سول کی سیکریفائی فارہم کی میرا جہاں روح اس پہ قربان ہو جائے میری جہاں روح اللہ کے رسول پہ قربان ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے ماسٹر ہیں ہمارے پیغمبر ہیں ہمارے لیے رحمت ہے رحمت العالمین ہے اس لیے جائے میرے روح بھی ان پہ قربان ہو جائے تو وہ جو ہے اس قدر ان کی صفات جو ہے وہ جو ہے حسنت جمیعوں خسالہ ہی سلو علیہ والہ ہی جب جو ہے وہ ہم جی بیار کرتے ہیں تورجی بہتریر خسائل ہے اور سلو علیہ والہ ہی ہم ان پہ جو ہے پاک پیٹے ہیں تو یہ سارا جائے ہی ہمارا نظام ہے اور ہماری جائے روح بھی اس میں قربان دل قربان ہر چیز جائے جو مسلمان مسلمان اس وقت تک ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان اور مال جائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی اوپر جائے بیان نہ کر دے قربان نہ کر دے اللہ کی راہ میں خط نہ کر دے اس وقت تک جائے مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا اور ہونڈ اندی ہونی قرآن ہمیں جہاں قرآن پاک سے یہ چیزیں ملتی ہیں اور سنت سے یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں دونوں چیزیں جہاں سنت مقدس قرآن مقدس اور سنت مقدس دونوں ہمارے لئے جہاں مقدس ہیں تو دونوں سے یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں سنت کیا ہے جی قرآن تو اللہ تعالیٰ کی قلام ہے ہم اس کا جائے وہ سمجھتے ہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس میں حکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام جو ہے اس میں جائے وہ جو بھی دنیا کس لئے بنائیں دنگی کی حصول قائد و زوابت لیکن سنت کیا ہے سنت جو ہے وہ اصل میں جو ہے وہ نبی کرل صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اپال دونوں سنت کہلاتے ہیں یعنی کیا کبھال کا مطلب یہ ہے کہیں ہوئی باتیں اور جو انہوں نے افعال کیے جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے وہ جو ہے وہ نبی کرل صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے یہ ہمارے لیے جہاں مشلے رہا ہے سب کے لیے جہاں مشلے رہا ہے آر رائٹس تو یہ بلکل درست ہمارے لیے بٹ نوٹ ان ایلی وانی اوپیس کچھ ہمارے جو کہ انہوں نے نہیں کرتے وہ صرف ان کا جو ہے اسلام صرف شاعر راک سے نیچے نہیں ہوتا ان کے دل میں نہیں اترتا ان کے دماغ میں نہیں اترتا اور ان کے سول میں نہیں اترتا روح کے اندر نہیں جاتا تو وہ جو ہے کچھ لوگ جو ہے ایسے ہیں عام میں سے مسلمان ہے زہر المسلمان ہے لیکن ساری کفار کی آدھات ان کے اندر مجوود ہیں ساری کفار کے علاوہ جہاں منافقت کی جہاں وہ علامات ان کے در موجود ہیں نبیﷺ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا وہ زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں نبیﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضاق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو شفاق کا وعدہ میں اللہ نے کیا ہے تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں دوتا خدا ہوں خود دوتا شفا ہوں ان کو جہاں کچھ جہاں سے لوگ ہمارے سر جہاں موجود ہے اللہ ان کو حضیل دیا اور ہمارے سنت پر عمل کرنے اور قرآن و پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آل دو ایواری ون نو ہر کوئی جانتا ہے ہر کوئی جانتا ہے ہر آل دو ایواری ون نو کہ ہر کوئی جانتا ہے بات نو وال ایک نولج جب لیکن ان کو تصریب نہیں کرتے بہت لوگ جو بات لوگ چیزوں کو تصریب نہیں کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے اب تو جو میں نے صبح دیکھا ہے کہ جلوس انکالے ہوئے ہیں اور جوڑوں کو پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور عجیب نالے لگا رہے ہیں بزاروں میں گرفت جو بزر رہے ہیں یہ تو اسلام تو ایسا نہیں کبھی بھی جا کہتا تو ہم اس کو جاوہ تصریب کرنا جاوہ اصل میں اصل بات کو تصریب کرنا یعنی کہ قرآن و سنت کے اوپر امنگ کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے ڈسو کے کچھ جو ہے وہ لاکھوں میں سے جا ہزاروں لوگ جاوہ سیکڑوں لوگ سیچ ایسا کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے اوپر جاوہ امن کرتے ہیں باقی جاوہ صرف اور صرف دکھاوہ کرتے ہیں یہ جو ہے وہ اصل میں جو تقسیم ہو رہی ہے جو پاک یا اس طرح سے جاوہ خراب تقسیم ہو رہی ہے یہ تو اسلام میں ایسا تو کوئی نہیں منا دیکھا بلکہ جاوہ خراب دینے کا طریقہ ہے اور سڑک کے اوپر جاوہ وہ ٹرک کے اوپر بیٹھے ہوئے جائے عجیب طریقے سے جاوہ خراب کو تقسیم مداری کیا کر رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہے ہیں تو اس لیے جاوہ کچھ سیکڑوں کچھ جاوہ وہ اس طریقے کو مانتے ہیں باقی لوگ جاوہ وہ نہیں کرتے ہیں اس طریقے عمل وہ جاوہ دکھاوے کا اسلام ان کے ادھر ہے وہ اصل میں اسلامی رول کے طرح نہیں آئی امین کیونکہ جاوہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں جانتے نہیں پڑھتے نہیں اور سلط کے مطابق جاوہ وہ ان چیزوں میں عمل نہیں کرتے اللہ تعالی ہمیں جاوہ عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے یو ٹیل تمہیں جاوہ کو بتانا چاہیے واتیس اوور سٹیٹ آف اپیئرز کہ ہمارے جاوہ معاملات کی کیا سٹیٹ ہے کہ ہمیں جاوہ معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے یہ معاملات ہمیں جاوہ نبی کرنے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ اب تو نبی کرنے صلی اللہ علیہ وسلم دین نہیں پڑھائیں وہ ہمارا فرض بن گیا ہے کہ نہیں اعلن ملکر عمر بن محروب نہیں اعلن ملکر جاوہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے جاوہ لوگوں کو یہ تلقیل کرنی ہے کہ یہ جو ہے وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ کے ایسا چیزوں کی طرف آ جائیں اور جائے وہ ایسی افیر کو جائے وہ نہ کریں ایسی چیزوں کو جائے ایسے تلقات کو جائے وہ ناب اپنائیں جو کہ رونگ ہے جو رائٹ نہیں ہے یہ ہماری سوچ کے قابل ہے ہمیں سوچ لے چاہیے اس موضوع کے اوپر سب کو سوچ لے چاہیے مسلمان ہونے کے ناتے جہاں سب کو اس چیز کے بارے میں سوچ لے چاہیے اور سچ لائک ادرس کو اور دوسروں کبھی اس کے بارے میں تلقیل کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ اسلام میں نہیں ہے کہ آپ جائے وہ اتلاہ رزق جائے وہ جائے کر رہے ہیں اور جائے اسلام میں تو یہ کہ دانے کا صاحب ہوگا آپ کا اور آپ سڑکوں میں جائے وہ رزق کو جائے وہ دفلا رہے ہیں تو جیب جائے آپ نے جائے وہ ذکار دینے کا جائے وہ یا اس قسم کی باتیں کرنے کا جیب سے اسلام نے شروع کیا ہوا ہے ہوئیور مچ بھی تنک جس طرح سے جائے وہ بہت زیادہ سوچ رہا ہے اوہر دس تو یہ جترہ بھی ہم سوچیں گے یہ انترہ کافی نہیں ہے تو ہمیں جائے وہ عمل کرنا چاہیے علم بھی حاصل کرنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے اصل چیز جائے وہ علم و عمل ہے حسن جائے وہ علم کا حسن جائے وہ عمل میں ہے تو اس لئے جائے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قرآن و پاک کے اقوال و اقوال کے اوپر اور جتنی بھی جائے وہ پچھلی عمتیں گزری ہیں ان کی جائے حالت ہوئی ہے وہ ہماری نہ کہیں ہو جائے تو ان چیزوں کو ہمیں مندل رکھتے ہوئے ہمیشہ جائے وہ قرآن و سنت کے مطابق جائے وہ عمل پہرہ ہونا چاہیے تو آج ہم دل کے مطلق باتیں کرتے ہیں روح کے مطلق تھوڑی سی بات کی ہے تو اسی طریقہ سے دل کے مطلق بات کرتے ہیں تو دل اور روح جو ہے وہ آپس میں جائے وہ انٹرلنک ہوتے ہیں دل اور دماغ کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے تو اس لئے آج ہم جائے وہ آر ڈے ہیں اور اس میں بلڈ پیشن بھی شامل ہے اور دیگر چیزے بھی شامل ہے تو ہارٹ کا مسئلہ روز بڑھتا جا رہا ہے یہ ہمارے جائے بائی پاس انجوگرافی اور اس طرح سے جائے وہ تی سی جی اور ساتھ جائے وہ ایکو گرافی اور ایکو کارڈیو گرافی اور جائے پی ایس میکر اور اس قسم کی دیگر چیزیں جائے وہ روز جائے سٹرٹلائے جا رہے ہیں اور اس قسم کی دیگر چیزیں جائے وہ اپنائی جا رہی ہیں جس کی ایسے جائے وہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہر بندہ جو ابھی تھوڑ در پہلے جائے وہ بریز آیا میرے پاس اس کا بلڈ پیشن جائے وہ ایک سو دس سٹر تھا تو مجھے لوڈ پیشن کو چکر آ رہے تھے تو ہمارے کسی بائی نے اس کو دوائی دی تھی لیکن وہ چکر اس کے ایڈے ٹھی وہ نئے چکر میں ڈال گیا چکر اس طرح سے وہ نئے میں ڈال گیا کہ وہ کسی ہمارے میڈیکل گراجوئیٹس نے جو دوائی اس کو لکھ کے دی تھی تو وہ کسی سپیشل جسمیں اس کو جہاں اس کو پیسے جانے اس میڈیکل گراجوئیٹس کو اس کی دکان سے ہی ملے گی تو آپ دکانوں سے اور میڈیکل торوں سے نہیں ملتی اس لئے اس کو دوائی اویلیو نہیں ہے کیونکہ آج وہ دوکان بند ہے اس لئے اس کو چکر نہیں آٹ سکتے کیونکہ اس نے اس کے میڈیکل ریم نے یہ چیز بطا ہی ہوئی ہے یہ بلی دوائی ہے یہ کھانی ہے آپ نے اور جب تک کھانی ہے تو آپ نشے میں رہیں گے تو آپ کی چکر ہٹتے رہیں گے اور یہ بلی چیز دوائی اسنی کا سے ہوتی رہیں گے تو ہمیشہ جا یہ لوگ ہمیں جا یہ بے فو بنا کے جا یہ ہمارے لیے جا عذاب پیدا کر رہے ہیں اور یہ ہمارے دل کی جو ہے وہ رفتار کو کلٹرول تو کر لیے وقتی طور پر کلٹرول کرتے ہیں لیکن یہ مستقل مرض کو دور نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے باس ایسا حالات ہی موجود نہیں ہے یہ جا یہ جا یہ وقتی چیزوں کو لیتے ہیں جو اپیرنٹ ہونے والی چیزیں ان کو لیتے ہیں اصل سبب کو دور کر کے جو ان کا علاج نہیں کرتے مطلب یہ کہنے کا ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں اس کی کہ آپ سمجھ جائیں گے کس گھو گیوں کو گی کو کیوں نہیں بند کرواتے پاہ مائل کو کیوں نہیں بند کرواتے جو دل کی بماری اور بیٹا بلوکر کا بائیس بار رہا ہے اس کو بند کروائیں یہ لوگ ہماری حکوم ہو جس کو بند کروائیں کہ وہ جو ہماری مرض کا سبابسل میں مار رہا ہے اس کو پوری بند کرواتے ہی ہے تو آرزی دوائیاں دیکھ کے جہاں ہمیں جہاں وہ ٹرکاللو جی پہ جہاں وہ لگایا ہوا ہے اور اتنی تنی بہنگی دوائیاں جہاں وہ بتا رہا تھا کہ دو سو تہتر یہ چوہتر روپے کی وہ گولی ہے پہ چلی کول سی گولی میں نے کہا یار مجھے وڈساب کرنا کہ تم کول سی ایسی دل کی طاقت کی دوائی کھاتے ہو وہ جی دل کی طاقت کی دوائی ہے نہیں تو میں نے کہا یار مجھے وڈساب کرنا کہ تم کول سی جل کی طاقت کی ایسی دوائی کھاتے ہو جس میں دو سو تہتر میں آپ لگاتے ہو اور جو خمیرہ بریشم کی ایک چمٹی جو ہے وہ اس کے لیے جو آپ کے لئے اکسیر ہے تو ہم اس کی بات کو جا وہ لمبا نہیں کرتے بلکہ جا ہم اس کو جا محصر کر کے جا وہ آگے تلتے ہیں تو یہ جو جتنی مشینیں ہیں یہ جو جو گرافی کی مشین ہے یہ جو ایسی جی کی مشین ہے یہ جو ایکو گرافی کی مشین ہے یہ کی مراس نہیں ہے یہ تو سنسی اجاد ہیں اور ہم بھی کر سکتے ہیں یہ چیزیں ساری آپ جو نیٹ سے ڈاللوڈ کریں پی پی ٹی دیکھیں تو آپ اس کو جاہاں آسانی سے مشین چلا سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کی دی کو سمجھ سکتے ہیں پی کو سمجھ سکتے ہیں اور انجو گرافی کو سمجھ سکتے ہیں انجو گرافی کیا کچھ بھی نہیں ہے جیسے ہمارے ایکسرے ہیں نا سیم ٹو سیم ہے اس میں ہوتا ہے بسی کے لیے تو آپاں بیسل کی جاہاں وہ ایکسرے کی جاتی ہے بیسل کو ہم جاہاں وہ اچھے تریقے سے دیکھ لیتے ہیں ایک جاہاں وہ جاہاں 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 جو کہ پوری بھوڈی کو جاہاں پوری ویلز کو آٹیز کو جاہاں وہ ریم کر دیتا ہے یہ لیکن اس کو رنگ کر دیتا ہے پجابی زمار میں سمجھ لیں تو اس طرح سے جاہاں وہ رنگ جاہاں ہو جاتی ہیں تو اس مشین میں جاہاں وہ ہمیں ایک 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 آٹی کی جاہاں پرڈیشن جاہاں وہ بین کی سمجھ آ جاتی ہے جو سارا جترے بھی جاہاں ہاں جیترے بھی جو ہم نے بائی ہم نے سارے پڑھی ہوئی چیزیں تو ایسا تو کوئی پرولم نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے اور نہیں جان سکتے یہ مشینے تو سائنس کی جان ہے یہ ہمارے میڈیکل گریجویٹس کی جان دی ہے لیکن ان کے پاس یہ ہے کہ تھوڑا سا جائے ہو یہ سمجھ لیتے ہیں ان کو جلدی ہمارے جو ہے وہ گریجویٹس ہے وہ ابھی ان چیزوں کی توجہ طرف توجہ نہیں دے رہے تو میں ڈرسٹر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے بچوں کو جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ایسیدی سیکھیں یا انجوگرافی سیکھیں یا ایکوگرافی سیکھیں تو ہمارے ہاؤسپیٹل کے اندر جائے وارڈ مجھوڑ ہے یہاں پہ یہاں بھی طرح راشنی کیونکہ جتلا بھی راشہ ہے وہ جائے پیسر آباد کا ڈالوجی کی طرف چلا گیا ہے تو وہاں پہ ہمارے وارڈ مجھوڑ ہے ابھی کبھی چلتا تھا ڈارٹر جویس صاحب کے مجھوڑ ہے تو اگر کوئی بچہ رکھتا ہو دیکھنا جاتا ہو کرنا جاتا ہو تو تو میرے طرف سے مجھے اللہ ہو ہیں ہار وارڈ میں جانا in مشینوں کا استعمال کرنا تو اس لیے جا میں ان کو جا وہ فولی آپ پر کرتا ہوں کہ میں ان کو اس کی تھی کی بھی جو ہے وہ ٹریننگ دے سکتا ہوں اور اسی طرح سے جہا وہ انجوگرافی کی بھی ٹریننگ دے سکتا ہوں گرافی کی بھی ٹریننگ دے سکتا ہوں اور اسی طرح سے جہاں ابھی جو نئے پیس میکر اور اس ٹرین ایک سکتا ہوں جس کی ریٹر کے اوپر ہارٹ بیٹ اور باقی چیزیں دے سکتے ہیں موٹھا لگا کے نا اپنے موبائل کے اوپر اپنا بلڈ پیشن چیک کر سکتے ہیں اپنے دل کی دھڑکر کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ تو کوئی ممولی باتیں ہیں ایسی کو بات نہیں ہے کہ آپ موبائل کو بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی مشین رہی ہے تو یہ چیزیں جو آئی ہیں تو بہت پیچھے رہ گئے وہ لوگ جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ جو ان سے ہمارے گریجویٹس جو ان سے آگے نکل جائیں گے اللہ کا رکھے تو صرف سنجھنے کی بات ہے تو ہم جو جو اس وقت دے کے حوالے سے ہم بات کر لیتے تھوڑی سی تو باقی باتیں جو ہے وہ اس کے میں کھارٹ جیے بائے پارٹیکل فرکشن اور اس طرح کی جیتری بھی چیزیں جو کارٹیکل ضائم اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو کارٹیک اسکمہ اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہم ان کو جو آہستہ آہستہ جو سٹڈی کرتے جائیں گے اور جانتے جائیں گے تو دنیا میں جو ہے دو کروڑ عوام جو ہے وہ اس وقت جات دنیا میں دو کروڑ عوام جو ہے سلانہ جو ہے وہ دل کے امراض کے باعث جو ہے وہ ان کی موت ہو جاتی ہے دو کروڑ عوام کتنی بڑی تداد ہے جی اور یہ ساری جو ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے ان کی جو ہے دس وجوہات بلکہ بارہ وجوہات تو میرے پاس دس وجوہات مین ہے باقی دو وجوہات میں نے خود رچھی ہوئی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے اس میں جو ہے وہ ایک تو انگریزیز وی آر جو جو ہمارے جو ہے وہ جوڑوں میں بیٹھتی جا رہی ہے اور ہمیں جو ہے وہ نئی امراض کا جو باعث بنا رہی ہے تو جس کے میں جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ اصل میں مریض تو بناتے یہی ہیں تو دو کور جو ہے وہ سلانہ جو ہے وہ اس طرح سے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ دل کے جو ہے وہ امراض میں مبتلہ ہے یعنی کہ ہیلتھ کیئر اور اپنے دل کو جاننے اور دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اموار جو ہے وہ دو کروڑوں آمس آموار جو سلانہ جو ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے اس کی جو ہے وہ دس وجوہات جو ہے جو میرے بارہ کر لی ہے یہ عام طور پہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو یہ لیے دس وجوہات میں ہم جو ہے وہ باری باری ساپکا ڈسکس کریں گے لیکن پہلے جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے وہ جال لیتے کچھ ایسی جو ہے وہ جو ہے جو ہم خود اپنی طرف سے کرواتے ہیں جو ہم خود جو ہے وہ آپ نے آپ کو دل کو آپ خود جو ہے وہ اپنے دل کو خراب کرتے ہیں من اس کی جو ہے وہ بماری کی باعث جو ہے بناتے ہیں اور دل کی جو خرابی کا باعث اس کے جو ہے کارڈک سسٹم کے جو خرابی کا پاری پہلی کارڈیم سسٹم کی خرابی کا باعث پہلی کارڈیم بسکلی طور پر جو ہے وہ دل کا اپنے دل میں ترانے کھول ہے جس میں دل اپنے جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو کھول سپلائی کرتا ہے اس کو پہلی کارڈیم کہتے ہیں اور اس کو پہلی کارڈیٹس جو ہے وہ اس طریقل اس کی سوید بھی ہو جاتی ہے اس کا برم بھی ہو جاتا ہے تو اس لکھ سے جو ہے وہ بسک چیزیں جو وہ ہم جا وہ ایک چیز کو تفصیل سے بسکر کریں گے کیے کیسے جو ہے وہ ہمارے دل کو کمزور کر رہا ہے ہمارے دل کو خراب کر رہا ہے اور اسی طرف سے ہم جا وہ تمام جتری بھی مشینے ہیں جس میں جاہی سی جی مشین بھی ہم جانے گے اور اس کے بعد جائیں کو گرافی مشین بھی جانے گے پیس میکر کو بھی جانے گے اور اس کی طرف سے جتنے بھی جو نئے جدید علاق ہے ہم ان کو جائے وہ ایک ایک جو جانتے ہوئے اگر آپ کو جائے وہ اس کی جوری کرنا چاہیں گے یا اس کے مطلب مزید جانا چاہتا ہم اس کی جائے وہ پی ٹی بی جی میرے پاس ان کی سب کی وجود ہے وہ بھی آپ کو جائے ایک ایک جائے وہ استعمال اس کا اس کے فائدے اس کے نفتانات اور یہ جائے وہ کیا ہمیں جائے وہ سٹن ڈالنے کا طریقہ ہوتے جائے وہ کیسے سٹن ڈالتے ہیں کیوں ڈالتے ہیں کہاں پہ جا کے عمل کرتا ہے اور جو بائی پاس کیا ہوتا ہے بائی پاس کروانا چاہیے یہاں کہ نہیں کروانا چاہیے یا اس کی بجائے جہاں پر فسد کو لیلی چاہیے یہاں کے اور بھی ہمارے پاس جترے بھی جائے وہ تریقہ لاج ہے جس میں جائے وہ تیس پیسی جائے وہ چائنہ کے ایک مستحیر ہے اس کے بارے میں بھی جائے وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ پیسی جائے وہ کیا ہوتی ہے جیسے ہم مالش کرواتے تھے پہلے تو اسی دکھا سے جائے وہ کودرت نہیں جائے وہ کودرت کو آپ پیل نہیں کر سکتے ہوں کودرت سے ہمارے لیے بہت سمس آسانیاں بیدا کی ہیں تو یہ سی پی کے بارے بھی جائے وہ آپ کوڑا سا جائے ہو کہ جیسے کہ ایک نئی نالی جائے وہ ہمیشہ نکل آتی ہے بریل کے لدر ایک نالی بلوک پہ جاتی ہے یا آٹری بلوک پہ جاتی ہے بین بلوک پہ جاتی ہے تو نئی نالی ہے جائے وہ نکل آتی ہے تو اسی دکھا سے پی سی بھی جائے وہ ہمارے لیے جائے وہ بہت ہی مفید اس دکھا سمسین ہے جو ہمارے مستر جگہوں پہ لگا کے پریشر کر کے جائے وہ ہم نئی نالیوں کو جائے وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے جانے گا پہلے جہاں وہ اس کے بارے بھی جاتے ہیں جی دو کروڑ عوام جو دس وجوہات جو انہوں نے بیان کی ہیں ان کو جہاں ہم جہاں وہ جاتے ہیں تو انشاءاللک دس وجوہات بیان کرنے کے بعد پرنٹر سمی صاحب آئے ہیں تو ان کو جہاں ویلکم کہتے ہیں جی تو ان کی بات ضرور سنیں گے تو یہ دس وجوہات ہم تماکو نوشی کلسٹرول زیابیٹر بلڈ پیشر سوچ پریشانی اور اس کے بعد جہاں یہ بزر کا زیادہ ہونا گردوں کی بماریاں شراب نوشی اور اس کے بعد سہر پرستی اور کھانے میں بے اتدالی اور اگر اجید بیان کا استعمال تو یہ ساری وجوہات جہاں ہمیں دل کا ہم نے ڈسکس کیا ہے تو یہ جہاں ہمارے دن کی امراض کا پائن بن سکتی ہے تو ہم ان کو ایک ایک کو جہاں ہوں بہت زیادہ جہاں تفصیل سے ڈسکس کریں گے میں ڈاٹ صاحب کو بہت مشکور ہوں اور اپنے دوستوں اور بھائیوں کا میں ویلکم کرتا ہوں جناب ڈاکٹر عبدالصمی صاحب کو مہت سرکل 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 محبا موسیقی